اور سوشل میڈیا پر فرضے آئی ڈی بنا کر لوگوں سے پیسے ہڑپنے کے کئی معاملے سامنے آ چکے ہیں تازہ معاملہ آرجڈی کے داناپور ویدھائک ریتلال یادف سے جڑا ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ لوگ ان کے نام پر سوشل میڈیا پر پیسو کی مانگ کر رہے ہیں جس سے ان کی چھوی خراب ہو رہی ہے وہیں ویدھائک نے اس کی شکایت موکہ مندرین نتش کمار سے کرنے کی بات کہی ہے ساتھے ویدھان سوا میں بھی اس مدے کو اٹھانے کی بات انہوں نے کہی ہے بتا دے کہ داناپور سے آرجڈی کے ویدھائک ریتلال یادف نے کہا ہے کہ ان کے نام پر لاکھ روپے وصولے جا رہے ہیں انہوں نے اس طرح کے پیسے مانگ جانے کو لے کر چنتہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس ان کے نام سے ایسا کوئی کول آتا ہے تو آپ کسی طرح کا کوئی جواب نہ دیں ریتلال نے صاحب کہا ہے کہ میری چھوی کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے ایسے میرے پاس ساتھ آٹھ ویڈیو ہے ریکارڈن آڈیو ریکارڈن ہے پیپر کا کچھ کٹنگ بھی ہے آپ لوگ کے بیچ میں ہم رکھنا چاہیں گے اسی سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے میرے نام پر رنگداری مانگا جا رہا ہے پندرہ پندرہ لاکھو پیہ اگر جو نہیں تم دے وہ دو گے تو تمہارا بیٹا کو ہتیا کر دیں نہیں تم دو گے تو تمہارا پریوار کو ستیا ناس کر دیں ان ساری باتوں کو لے کر کے انیکوں گھٹنا ہے میرے پر گھٹ رہی ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک پیریانسو سنگھ نام کا ایک لڑکا تھا جو بودھا کولنی تھانا کے مادیم سے پکرا گیا ہو جمعی کا لڑکا تھا وہ بھی میرے نام پر رنگداری مانگ رہا تھا کہ میں بیدھائک بول رہا ہوں پوچھا گیا کون بیدھائک تو اس نے بتایا کہ دانا پر بیدھائک ریت لالی آدو بول رہا ہوں اسی طرح سے ایک انیل سنگھ آدمی تھے ان سے بھی پانہ لاکھ روپیہ کا رنگداری مانگا گیا ان سے بولا گیا پہلے کہ آپ کون بول رہے ہیں تو بولا گیا کہ ہم ریت لالی آدو کے آدمی بول رہا ہوں پانہ لاکھ روپیہ کل تم لے کر پہنچا دینا ہوں جب وہ آدمی نہیں گیا تو دوسرے دن پھون کرتا ہے کہ میں ریت لالی آدو خود بول رہا ہوں تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تمہارا بیٹا ایگو ہے تمہارے پورے گھر پریبار کو ہم تحقیقات کر لیا ہیں ریت لال میرا نام ہے تم میرے بارے میں جانتے نہیں ہو ہم ایسے کسی کے پاس پھون نہیں کرتے ہیں کسی سے رنگداری نہیں مانگتے ہیں جب تک پورے تحقیقات نہیں کر لیتے ہیں تب تم پانہ لاکھ روپیہ پہنچا دو اور نہیں تو تمہارا بیٹا کا ہتھیا ہو جائے گا اسی طرح سے دگھا میں ایک مکیش نام کا لڑکا فون کیا جو انہوں نے بتایا کہ ہم ریت لال یادو ہم بیدھائک کا بھائی بول رہا ہے چچے را وہ اسے پوچھا گیا کہ آپ کون بول رہا ہے نام کیا ہوا تو اسے بتایا کہ مکیش کمار بول رہا ہے بیدھائک کا چچے را بھائی بول رہا ہے تو ادھر سے بھی اے بات آئی کہ ہم ریت لال یادو کا بھائی موکیش سے آدو بول رہا ہے ایسی ایسی انہیں کو گھٹنا ہے گھٹ رہی میرے ساتھ کچھ دن پہلے روپس پر تھانہ میں اے فیار درج کرانے کا بھی پریاس کیا گیا تھا انہیل سنگھ کے مادہم سے لیکن اے فیار درج نہیں ہوا یہ میری دور بھاگیا ہے ہم نے سوچا تھا کہ ہاوچ چلے گا تو مانے مکمتری مہدہ سے ملیں گے اپنے ادھر سے بھی ملیں گے ہم مل کر کے ان ساری باتوں کو رکھیں گے کیا تو اب آپ لوگ کے سرن میں ہم رہتے ہیں میرے ساتھ ایسی ایسی پہشتیتی ہو رہی ہے آپ لوگ اس کے اوپر کاروائی کیجئے لیکن دور بھاگیا ہے کہ موقع مل نہیں پایا مانے مکمتری جیسے ملنے کا اور نہ ادھر سے مہدہ سے اس لئے ان سے کہنے ہی پایا لیکن آج بھائی لوگوں کے بیچ میں کہنے کا موقع مل رہا ہے یہ میری پرستالے نہیں لوگوں کا بھی بات ہے ہم نے آج نہیں بہت پہلے کہ چکا ہے کہ ہم کو جانے سے بہت لوگ کو کشت ہوگا کشت اس بات کا ہوگا کہ جب ہم نہیں تھے تو نیکوں لوگ میرے نام پہ جمین کبزہ رنگداری مار پیت لٹ پاٹ کر لیا کر دے لیکن اب ساری باتیں جو لوگوں کو من میں جا رہا ہے ایک دوسرے کے پاس کشت پہنچ رہا ہے وہ سبھی لوگ میرے گھر پہ آ جا رہا ہے اور ان سے ملاقات بھی ہو جا رہی ہے اب ملاقات ہونے کے بعد ان ساری باتوں کو میرے پاس رکھا جا رہا ہے